تو بتا رہا ہوں لے یہ کامیہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحریک منحج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور مصطفیٰ انقلاب کا یہ مشن جس کو آج ہم عالمگیر مشن کہتے ہیں کہ یہ حالات ملتے گئے اور میرا ذہن بنتا گیا اس غبار کو غلط فہمی کے غبار کو دھو دیں اور اس مغالتے اور وہم و گمان کے بدھ کو ٹھوکر سے پاش پاش کر دیں یہ اٹھارہ سال پہلے اس وقت بھی ذہن میں تھا اور میں سارا پڑھ کے سناؤں گا پھر مجھے بتائیے کہ کون سی بات ہے جس کا اضافہ کیا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا اظہار ہر وقت کیا جائے وقت ہوتا ہے اظہار کا وقت ہوتا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں لیکن یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں اور انقلاب کوئی کھیل نہیں یہ اس وقت کی اب تحریر سن لیں اس میں جان کی بازی اور تن مندھن کی قربانی درکار ہے یہ عزیم مقصد بغیر خون دیئے حاصل نہیں ہو سکتا اب آگے حسن اتفاق دیکھئے یہ چونکہ میں در صفحہ لکھتا تھا نا اب اگلا صفحہ جو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ڈیٹھ لکھی ہے بیس تین تیہتر کے اوپر ڈیٹھ لکھی ہوئی ہے یعنی یہ پچھلا صفحہ لکھ دیا ہوگا نا اب آگے میں نے پھر نیا صفحہ شروع کرتے ہوئے ڈیٹھ لکھی بیس تین تیہتر میں چاہتا ہوں کہ سرزمین پاک احیاء اسلام کے لیے عالمی انقلاب کا مرکز بنے کہ آج کوئی مختلف بات کی ہے اس سے عالمی انقلاب کا مرکز بنے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب بپا ہو جائے فکر و عمل کے پیمانے بدل جائیں یہاں امن سلامتی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو تائیش اور آرام پرستی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے محنت و مشکت ہر فرد کا زیور ہو دیانت و خلوص ہر بشر کی پالیسی ہو پھر پوری دنیا اسلام متحد ہو کر اسلام ایک بلوک یا اسلام ایک کومن ویلت کا قیام عمل میں لائے یہ بھی پڑھ لیجئے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے نا اور جب مناظر قرآن بنا اس وقت سے لیٹیچر میں یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں تو کیا یہ اسلام ایک کومن ویلت کا قیام اور مسلم بلوک بنانا کیا سیاسی انقلاب کے بغیر ہو جائے گا کیا پاکستان کی سرزمین کو ایک عالمی انقلاب کا پلیٹ فارم بنانا عالمی انقلاب کا کیا سیاسی سٹرگل کے بغیر ہو جائے گا اور دین حق پھر ماضی کی طرح شان و شوقت کے ساتھ عالم انسانیت کرہنما اور رہبر بن جائے آگے میں غریب مظلوم بے قص اور افلاس زدہ انسانیت کی فلاح و نجات اور اروج و ترقی صرف اور صرف اسلام کے ذریعے ممکن سمجھتا ہوں اور اسلام کا حیاء ایک زبردست ہمہ گیر انقلاب کے بغیر ممکن نہیں انقلاب پر میرا ایمان ہے اور عظیم عالمی انقلاب میری زندگی کا واحد مقصد ہے میں خود کو وقف انقلاب کر کے ملت اسلامیہ کے حیاء کی خاطر اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف دیوانا وار جنگ کروں گا انشاءاللہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس عظیم مقصد کے لیے جد و جہد سے باز نہیں رکھ سکتی اور نہیں حالات کا ذیر و بم مجھے اپنے مشن سے منحرف کر سکتا ہے میں نے ایک مرتبہ اللہ کا خدا کا مقدس صحیفہ قرآن مجید اٹھا کر اور دوسری مرتبہ اپنے آقائے طریقت دامت برکات و ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خدا کے حضور اہد کر لیا ہے خدا کے فضل و کرم سے اور فضل و احسان سے یقیناً انقلاب آئے گا ایک ہمہ گیر زبردست عالمی انقلاب جس سے مسلم قوم کی تقدیر بدل جائے گی یہ انقلاب آ کر رہے گا اور تاریخ اس حقیقت کا اعتراف کر لے گی لوگ ہمارے عزائم سن کر ہمارا استحضاء کریں گے ہمارا تمسخر اور تضحیق یعنی مذاق اڑانا لوگوں کی عادت ہوگی مگر انشاءاللہ جلد ہی ان کے خیالات بدل جائیں گے دنیا والوں کا ٹھٹھا اور مذاق ہمارے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتا وہ وقت دور نہیں جب وَأَنتُمُ الْآَالَونَ کہ تم ہی کامیاب ہونے والے ہو اور خبردار اللہ کا گروہی کامیاب ہونے والا ہے اس کی عملی تصویر دنیا کے سامنے آ جائے گی اللہ رب العزت میرے اور میرے دوستوں کے عزائم میں مزید پختگی پیدا کرے اور ہمیں اپنی مدد و نسر سے نوازے آمین